نمسکر دوستو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جکے جیت سر کے اندر آج دیکھیں ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہوں انسور کی جو جوگروفی کا پیپر ہوا تھا اس جوگروفی کے پیپر کی انسور کی ہے کمپلیٹ جو ڈیڑھ سو کیوشن ہے بلکل رائٹ جو سو پرتی ست کیوشن ہے وہ صحیح میں آپ کو بجانے جا رہا ہوں دوستو اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میری یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سکسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو اس چینل پر بہت سارے جوگروفی کے ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے میں نے بہت سارے راستہ کی جوگروفی انڈین جوگروفی بہت سارے ویڈیوز بھی اپلپد کروائیں اس کے ساتھ ساتھ اسٹری کے ویڈیوز بھی آپ پر لیسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس کے اوپر جو ریٹ بڑھتی آئے گی اس کے ویڈیوز ہیں وہ اپلپد کروائیں گے تو آپ چینل کو ضرور ویڈیٹ کیجئے گا آپن چلتے ہیں دیکھو انڈین شور کی کی طرف جو جوگروفی کا پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپن چلیں گے دیکھو یہ کیسن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کیسن ہے جب سوری چندرما ایوام پرتھوی ایک سل ریکھا میں ہے تو جوار ہوگا تو کون سا جوار ہوگا دیرک جوار کون سا جوار ہوگا دیرک جوار تو اس کے اندر دو نمبر کا جو اوپسن ہے وہ رائٹ ہو جائے گا دیکھو جو سدھی ریکھا میں ہوتے ہیں تو دیرک جوار ہوتا ہے بھیڑ جوار ہوتا ہے اور جب سمکون پہ ہوتا ہے تب لگو جوار ہوتا ہے تو اس کے اندر کون سا جوار ہو جائے گا دیرک یا بھیڑ جوار جس کو ہم کہ بولتے ہیں اس کے بعد میں کیسن نمبر دو ہے ہیں انے کارکوں کے سمان رہنے پر پڑھتی وجوی کی دورہ سوری طرد کی پرابطی ادکتہ حاصل ہوگی کب ہوگی 3 جنوری کے سمعے کعونٹ رہی ہوتا ہے اپسور اپسور کے سمعے سوری نجدیک ہوتا ہے اور نجدیک ہونے کی تاکمان ہے وہ ادکر رہتا ہے اپسور کی استتیتی هنچ جولائی میں ہوتی ہیں 4 جولائی کو اور اپسور کی کب ہوتی ہیں 3 جنوری کے دن تو اس کے اندر تمام رائٹ کا کیایت پر گا تین جنوری پھر دیکھو اگلے کیوشن میں چلتے ہیں تیسرا جو کیوشن ہے نیمن میں سے کونسی ایک تھنڈی ماس آگری دھارہ نہیں ہے کونسی نہیں ہے اگولاس دھارہ جو کونسے ماس آگر کی ہے ہند ماس آگر کی جو دھارہ ہیں اگولاس دھارہ تو یہ کونسی دھارہ ہیں گرم جل دھارہ ہیں اگولاس باقی یہ ساری کیا ہیں دیکھ سکتے ہیں بیگولا کناری اور پیرو یہ کیسے ہیں تھنڈی جل دھارہ ہیں باقی اگولاس کونسی ہیں گرم جلدہ رہا ہے تو اس کے اندر اوپسنل نمرا آپ کا چیار رائٹ ہو جائے گا بلکل صحیح ہے پھر اگلا کیوں سنیں اکسانسی اسما سنتولن کی انوصار نیمن لکھت میں سے کون سا پردیش سربادک ارجان نیون پردیش ہے تو سب سے ادھا نیون پردیش کون سا ہے دونوں گولارتوں میں 80 سے 90 ڈگری اکسانسوں کے بیچ کیونکہ جو 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 0 ڈگری سے وشوت ریکہ سے سوری اکرنے تیرچی پڑھتی ہیں تو تیرچی پڑھنے ایک آن دھرگوں کی طرف ہے وہ تاپ مان کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور تاپ مان کم ہونے ایک آن ارجا کیسی پہ جاتی ہیں نیون ارجا پہ جاتی ہیں تو اوپسنل نمرا اس کے اندر چیار ہے وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا 80 سے 90 ڈگری اکسانسوں کے بیچ دونوں گولارتوں میں پھر اگلا کیوں سنیں نیمن اس طرح روپوں میں سے کون سا پون دوارہ بکشیتے نئی ہیں کون سا نئی ہیں اریت اریت ہیں وہ کیا ہے ہیمانی کی دوارہ بنا ہوا ہے تو اریت ہو جائے گا اس میں بلکل رائٹ باقی تینوں ہوا کے دوارہ بنائے گئے اس طرح روپ ہیں پھر اگلے کیوشن میں چلتے ہیں دیکھو چھے نمرا کیوشن ہے چاگوش دیپ سموے اوستیت ہے چاگوش دیپ سموے کہاں ہے ہند ماہ ساگر میں ہے تو اوپسنل نمبر تین بلکل اس میں رائٹ ہو جائے گا پھر اگلے کیوشن میں چلتے ہیں دیکھو نیمان میں سے کون سا سا سہی سموے لیتے نہیں ہیں تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا دوارہ نمبر کا اوپسن آپ کا رائٹ ہو جائے گا پون ٹوم بولو پونوں کے دوبارہ یہ بنا ہوا نہیں ہے تو اوپسن نمبر دو ہو جائے گا اس میں بلکل رائٹ پھر آٹھوں کیوشن ہے دکشنی سینڈویچ کھائی اوستیت ہے تو یہ کہاں پر اٹلانٹک کے ماہ ساگر میں ہے اوپسن نمبر چار اس کا رائٹ ہو جائے گا پھر چلتے ہیں دیکھو نیمان لکھت میں سے کس ساگر جھیل میں سروادک لونٹا پائے جاتی ہیں تو ٹرکی کی جو وان جھیل ہے اس کے اندر سب سے زیادہ لونٹا پائے جاتی ہیں تین سو تیس پرتی ہزار کیا سپاس لونٹا اس میں پائے جاتی ہیں ٹرکی کی وان جھیل کے اندر تو اوپسن نمبر آپ کا چار بلکل رائٹ ہو جائے گا پھر ہے نیمان کی کوئلہ کشتروں میں سے کونسا ایک مہاندی گاٹی کشتر میں اس چیتے ہیں تو کونسا تلچر جو اڑیسا کے اندر ہیں یہ کہاں پر ہیں مہاندی گاٹی کے اندر باقی سارے کہاں ہیں باقی ہیں وہ دامودر گاٹی کوئلہ کشتر ہیں اور یہ کیاں مہاندی گاٹی کشتر تلچر پھر اگلے کیوشن میں ہم پر چلتے دیکھو نیمان میں سے جوانر باٹھا کا قارن ہے تو جوانر باٹھا کا قارن کون سے ہے چندرمہ کا گرتوا کشن بل شوریہ کا گرتوا کشن بل اور تو ایک نمبر ک앙س ri riho جائے گا پھر اگلے کیوشن میں چلتے ہیں ملنج کھنڈ جانا جاتا ہے یہ کس کے لئے جانا جاتا ہے تامبہ کھنن کے لئے جانا جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپسل نمبر ایک رائٹ ہو گیا اگلا کیسے نے سوری ہے کہ اپیک سرچندرمہ کا جوار باٹھا اتپن کرنے والا بل لگ بگ ہے دو پوئنٹ سترہ ملکہ انوپات میں دیکھیں تو پانچ انوپات گیارہ ہیں پانچ انوپات گیارہ ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ گونہ میں تو دو پوئنٹ سترہ گونہ آپ گیارہ میں پانچ کا بھاگ دیکھ کر بھی نکال سکتے ہیں دو پوئنٹ سترہ گونہ ہو جائے گا پھر اگلا کیسے نے نیملی کتنے سے کونسی تھنڈی جلدہ رہے ہیں تو کونسی تھنڈی جلدہ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا اوپسن نمبر ہے وہ دیکھو کونسی صحیح ہو جائے گا اس کے اندر دی دی اوپسن ہے وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا تھنڈی جلدہ رہا پیرو اس کے بعد میں یہاں پر کلیفونیا کی دہرہ اور نارویے کی دہرہ یہ تین اوپسن اے سی اور ڈی یہ رائٹ ہے یہ النیلو یہ کیا ہے گرم جلدہ رہا ہے تو یہاں پر اے سی اور ڈی اوپسن نمبر چار رائٹ ہے ہو جائے گا بلکل پھر اگلا کیسے نے ابرک اوتپادن کے اندر کوڈرما اسطیت ہے کوڈرما کہاں آپ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جھارکھنڈ میں اسطیت ہے کہاں پر جھارکھنڈ کے اندر ہیں اوپسن نمبر تین پھر مانو بگول میں کریا شیلتہ کا شدان کس نے پرتپادیت کیا تو یہ جے برونس نے پرتپادیت کیا تھا تیل نمبر کا اوپسن بلکل رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا کیسے نے نیملی ختمی سے کون سی محاساگری دہرہیں موسم کے نصار اپنی دیشہ بدلتی ہیں تو جو موسمی جو دہرہیں وہ کہاں چلتی ہیں ہند محاساگر میں تو ہند محاساگر کی اتری ویشوتی دہرہ یہ اوپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر ہیں انتراشتی پرکشیف ہیں تو انتراشتی پرکشیف کس کو بولتے ہیں سنسو دید بھو بھو سنگ کو جو پرکشیف ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے انتراشتی پرکشیف تو یہ اوپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا کیسے نے نیملی کت میں سے کس پروت سنکلا میں سمبھ تو اپنا ورطمان سوروپ موٹے طور پر اسی سمیں دھرن کیا جس سمیں اراولی نے تو اراولی کے سمیں کون سی بنیئے نننا ملائی جو سرنگلا ہیں دکشنی بھارت کے اندر تو اوپسن نمبر تین بلکل رائٹ ہو جائے گا تو دوست اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کرنا اور کومنٹ کر کے بھی بتانا کہ آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہو رہے ہیں کتنے رائٹ ہیں کتنے نمبر بند رہے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا تاکہ اپنے ایک اچھی میریٹ بھی بنا سکیں کٹوپ جاری کر سکیں جو انمانیت کٹوپ ہیں وہ بھی اپنے بنا سکیں تو یہ بھی آپ دھیان رگنا اگلا ہے بون پرکشیف ہیں تو بون پرکشیف پہنچ سے سنکواکار چار پرکار کے سنکواکار پرکشیف ہوتے ہیں تو اس میں بون پرکشیف ہیں ایک اقسان سے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سنکوا ہے تو یہ سنکواکار ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں سیت ریتو میں پسیمی جیٹ اسٹریم کی سامانیتہ استطی رہتی ہیں تو سامانیتہ استطی کہاں رہتی ہیں ہیمالیے کے ڈکشنی ڈھال کے ساتھ جیٹ اسٹریم کی استطی ہیمالیے کے ڈکشنی ڈھال کے ساتھ اپسن نمبر چیار رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا ہیں مانک وچلین میں وچلینوں کی گھڑنا کس سے کی جاتی ہیں تو کس سے کرتے ہیں سامان تر مادے سے کرتے ہیں تو اپسن نمبر تین ڈائٹ ہو جائے گا پھر ہے بھارت میں ون ریپورٹ دوزار سترہ کے انوصار بھارت کی کس راجے میں ون آورن پرتیسط میں سرو آدیک ہیں تو کون سای میزورم آج سی پرتیسط سے آدیک ہیں پرتیسط میں دیکھیں تو میزورم ہے پھر اگلا کیسے ہیں چوش نمبر کا کیسے نیمن لکیت میں سے کس بھارتی مردہ میں گریسم جتوں میں گہری درانی پر جاتی ہیں جس کے مردہ میں پریابت اوکسیزن سمبھو ہو پاتا ہے تو کون سی میٹھیں کالی مردہ بہتی ایسی سا کہ اس نے کالی میڑا پھریں یہ آر ایک دیا ہوا ہے تو آر ایک پردشید کر رہا ہے تو پردشید کس کو کر رہا ہے پون دناتمک سے سمند دیکھوں وہ ادھر ہوتا ہے تو پون دناتمک اور ادھر ہوتا ہے تو دناتمک تو یہ پون دناتمک سے سمند کو پردشید کر رہا ہے کوٹی سے سمند کے اندر اگر ہم دیکھیں پھر اگلا ہے نیمن لکیت میں سے کون سا صحیح سومیلیت نہیں ہے تو میل پا جو ملیسیا کی ہیں تو یہ سومیلیت نہیں ہے باقی سومیلیت ہے ساری آپ دیکھ سکتے آپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیسے نہیں بھارت کی جنگرنا دوزار گیارہ کینو سار بھارت کی دسابدی جنسن کیا اوبردی در تو کتنی ہے سترہ پوئیٹ سات پرتیسد دسا کی جو اوبردی در ہے سترہ پوئیٹ سات پرتیسد پھر ہے نیمن لکیت میں سے کون سی ندی گھاٹی بارڈا پدہ کے لئے کوک خیاتیں نہیں ہیں تو یہ تینوں نہیں ہیں یہ تینوں نہیں ہیں باقی جو کوشی ندی ہیں وہ اس کو بیہار کا سوک کہتے تو اس کے اندر آپ کا اپسن نمبر رائٹ کیا ہو جائے گا اے بی اور ڈی اپسن نمبر چار رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوشن ہے نیمن لکیت میں سے کون سی گھین کرشی کی ویشیشتہ یا لکسن ہے تو اس میں اپسن نمبر تین پرتی اگر اونچ اوپز پرتی اگر اس میں اتبادن ہو ادیک ہوتا ہے پرنتو پرتی بھی اکتی کم اوپز ہوتی اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوشن ہے اورینٹ ایکسپریس ریلوے لائن جوڑتی ہیں تو یہ کس کو جوڑتی ہیں پیریس سے استعمال کو جوڑتی ہیں پھر اگلا ہے دیکھو کوٹ ملانے والا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیمونائٹ جو لوہ ایسے کے چیار پرکار کے جو لوہ ہیں کوئلا لگنائٹ تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر دیکھو اپسن نمبر دو آپ کا رائٹ ہو جائے گا پہلے میں تین ہے لوہ ایسا پھر شٹیفنائٹ ہیں اس میں چاندی مسکو وائٹ ہے افریک اور لگنائٹ کوئلا تو اپسن نمبر آپ کا یہ دو جائے گا تین ایک دو چار پھر اگلے کوئسن میں چلتے ہیں نیمنا کی ایسے کون سی ویسے کی ویسے نہ هي تو سب سے ویسے ندی کون سی ہیں رائن ندی ہے کون سی رائن ندی ہیں اپسن نمبر چار پھر اگلے کوئسن نمبر نیمنا کی ایسے کون جننان کی سیکرمند شداد کی پرتمہہستا کو درسات آتا ہے پرتمہہستا میں انس جنم در تھی اور ان سے مرتی در تھی پرتمہہستا کو اگر ہم دیکھیں بونی 101 کی آس پاس کی اگر بات کریں تو پھر ہے نیمنا کت میں سے کس اسپاس سینٹروں کا پربند شیل سٹیل اوٹورٹی انڈیا لیمیٹیڈ جو شیل ہیں اس کے دوارہ ہوتا ہے تو اس میں اے بی شیر ڈی چاروں ہیں بیلہ ہی دورگاپور راول کے لاؤر برنپور چاروں ہیں دو نمر کا اپشن ہو جائے گا پھر اگلا کیسے نیمنا کت میں سے کون سا ویسوہ کا سنگن بسا ہوا ہے تو کون بسا ہوا اتری یوروف سوری نہیں ہے پردیش نہیں ہے تو اس کے اندر کون سا ہو گیا اتری یوروف پھر ہے کس نے کہا مانو وہ گول پارستطی کی ہے بی روز نے کہا تھا یہ اپسن نمر دو رائٹ ہو جائے گا پھر وہ ہے وکاس جو لوگوں کی اکانک شاؤں کو بڑھاتا ہے تدہ ان کی جیون ستر کو صدارتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مانو وکاس کہتے ہیں اپسن نمر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کہ اس نے نیمنا کے کشتروں میں ورس دوزار چود میں کس کشتر میں ان کے کل جن سنگیہ میں وردی جن سنگیہ ساڑ سے ادھیک آیو کا پرتیشت سروادیک ہے تو یہ کون سا ہو جائے گا یوروف اپسن نمر تین پھر ورٹ لینڈ ورڈ سمبان دیتا ہے تو کن سے سمبان دیتا ہے ستت وکاس سے سمبان دیتا ہے یہ پھر اگلا کہ اس نے نیروپک بھن ایک انوپات پیس ہزار برابر ہیں تو کس کے برابر ہیں ایک سیلمٹر برابر دو ہیکٹرومیٹر کے یہ برابر ہیں ft اگلا کیسے نیمال لکھیت میں سے کس پرک شیف میں بھوم نہیں خاند نئی کھنجی جاتی تو کس میں نومونک اس کو کے اندری دھوری پرک شیف بھولتے یا اس کو نومونک بھولتے بھوم دریکہ نئی کھنجی جاتی تیس دیکھر اگلا نیمال لکھیت میں سے بھولتے اور اس کو یہ بھولتے بھی کہتے ہیں تو اوپسن نمر اور آپ کا دو رائٹ ہو جائے گا بلکل پھر اگلا کیسے نے ایک مانچتر نیروپک بن آر ایف ایک انوپات چار لاکھ پر بنایا ہے تو پانچ سینٹی میٹر کی ایک ریکھا درہتل کی کتنی دوری کو درسائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سینٹی میٹر ہے تو کیا ہو جائے گا 20 کلومیٹر کو پانچ سے چار کو گنا کر کے نکال سکتے ہیں کلومیٹر میں بدلیں گے تو ایک لاکھ کا بھاگ دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا پانچ اوگ 20 کلومیٹر پھر ہندما ساگر میں تو سینپل سا ہے سونڈا گرد ہندما ساگر میں اپسن نمبر چار پھر اگلا ہے سوسکری سمکار میں یہ ورسہ یکتھ شیدکال ویشیشتہ ہے تو کس کی ہیں بھومت دے ساگریت جلوائی کی ویشیشتہ ہے پھر سویج نہر کا اپترتم پتن ہے تو کون سا ہے پوٹ سعید ایک نمبر کا اپسن ہو جائے گا دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سکسرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز سکسرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ کو اب بہت ساری ویڈیوز بھی یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے پھر ہیں کیال یا فس جل پائے جاتے ہیں تو یہ کیریل کے اندر پائے جاتے ہیں مالاوار تٹھ فر پھر ہیں نیملیکی میں سے کون سا ایک فٹل ویروپنی بل سنچلن بل ہے تو اس کے اندر آپ کا اپسن نمبر اے اور ڈی یہ رائٹ ہو جائے گا مہادی پی نیرمانکاری بل اور پروت نیرمانکاری بل اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا ہے بھو سنتولن کے سندرم میں کس نے کہا کہ پریورتن گرائی کے ساتھ گھنیت ہوئے سمان رہتا ہے تو یہ کس نے کہا ایری نے کہا تو اپسن نمبر ایک پھر ریبت گاٹھی کا نیرمان ہوتا ہے کس سے بھرن سے ہوتا ہے بھرسن سے ہوتا ہے ریبت گاٹھی کا نیرمان پھر ہیں عبدالن ہیں عبدالن کیا ہے بہتک اپک سے اس کے بعد میں نمیلی کت میں کونسا اپردنات مکس تلوپ ہے تو جل پرپات کونسا ہے جل پرپات جو ندیوں کے دوارہ بنا ہوا ہے اپردن کے دوارہ جل پرپات اس کے بعد میں اپن چلتے ہیں کوریولس بل تتہ دا پرونٹا بل کے سنتولن شے اتپن ڈیکھاؤں کے سمانتر بڑھنے سے دیکھو اس میں کیا ہو جائے گا بھوک سے پی پاون پھر ہے اگلا کیوں سنیں لنبی راتیں استر موسم سوچ آکاس آدرس دسائیں ہیں ویکن تاپ مان پرتی لوگن تاپ یہ بلومتا سے سمجھ دیتا ہی ویکن پرتی چکروات میں اتری گولارد میں پاؤن سنچرن ہوتا ہے تو اتری گولارد میں کیا ہوتا ہے گھڑی کی سوئیوں کے انکور ہوتا ہے اس کے اندر پھر اگلا ہے گلوب جرینا اجھ ہیں تو یہ اگاد ساگری نکشیف آپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوں سنیں نیمنا کت میں سے کس پروال بیتی کی اتپتی سے سمجھ دیت ہیمانی نیانترن شدانت کا پرتی پادن کیا تھا تو کس نے کیا تھا ڈیلی نے کیا تھا ٹھیک ہے کس نے کیا ڈیلی نے کیا تھا ہیمانی نیانترن شدانت اس کے بعد میں اگلا کیوں سنیں سمودر سمیر اتپن ہوتی ہیں تو سمودر سمیر اتپن ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کا اوپسل نمبر اے اور سی رائٹ ہو جائے گا اے اور سی جو کیاول سوئی اوپسل نمبر اے جس میں اے اور سی یہ ہو جائیں گے دبا پرونتابل کے کان اور ستل تتا سمودر کے اس میں اسمہ افسوسن اور اسطالانتن کے الگ الگ در کے کان پھر اگلا کیوں سنیں نیمن میں سے کون سی سمبوات کا سمر تک نہیں تھا تو کون تھا ہٹی گٹن یہ پریاؤنواد یا نششواد کا سمر تک تھا باقی سارے سمبوات کی ہیں پھر اگلا کیوں سنیں اسکیموں ہیں تو یہ کیا ہیں مانگولویڈز ہیں پھر اگلا ہے سیولائیزیشن اینڈ کلائیمنٹ پوستک کی رچنا کس نے کی تو یہ ہٹی گٹن نہیں کی تھی پھر اگلا کیوں سنیں اونی چھلیدار بال گول شیر چوڑے چپٹے ناک تھوڑی اوبریوی جبڑے آدھی لکسن ہیں تو یہ کون سی پر جاتی کے نگریٹو پر جاتی کے ہیں پھر انڈونیسیا کے پیگمی ہوتے ہیں تو کون سی ہوتے ہیں نگروڈائید ہوتے ہیں پر جاتی کے ہوتے ہیں اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوں سنیں جو ان کیوں سٹیوارٹ کا پروسن موڈل آدھائید تھا تو یہ نیوٹن کی گرتوہ کرشن بلکی آدھار پر تھا تو اپسل نمبر چیار پھر اگلا کیوں سنیں راجستان میں نیمنا کی جیلوں میں سے کون سا پرمک سویا بھی نتپادک ہے تو بارہ ہیں کیونکہ ہڑھو تک شطر میں ہوتا ہے تو اس میں بارہ ہو جائے گا اپسل نمبر ا پھر ہیں سمودر کا اس طل کی اور بڑھنا ایک اپسل نمبر چیار ہو جائے گا دھناتمک سنچرن پھر چلتے ہیں کیونکہ نمبر سٹھ سٹھ میں نوین موردار پروت بنتے ہیں تو کن سے بنتے ہیں ابھی ساری پلیٹ شیما کے دوبارہ پھر اگلا ہے نیمن لکھت میں سے کون سا ایک سومیلت نہیں ہے تو کوہن دباؤ کسی تار یہ سومیلت نہیں ہے باقی سومیلت ہے پھر اگلا کیونکہ نیمن لکھت میں سے کون ایک کیریے گیس ہیں تو اس میں چیاروں ایک کیریے گیس ہیں اے بی شی ڈی چیاروں ہو جائے گا ہیلین کیپٹرون نیون جیان پھر اگلا کیونکہ جتنا ہی ادھک گرم پینڈ ہوگا اتنی ہی ادھک لگو ترنگو والی اورجہ کا وکرین ہوگا سممدیت ہے تو یہ اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا بوائل کی نیم کے نوسار پھر اے دش ڈگری چینل ویبازیت کرتا ہے تو یہ کس کو کرتا ہے گریٹ ڈوان ڈیپ سومو ہے اور نکو بار ڈیپ سومو ہے اپسل نمبر چار آئٹ ہو جائے گا بلکل پھر اگلا کیونکہ جتنا ہے بیٹھتا ہی سکتے ہیں کس نے پریورتیت گھنہت ہوئے کہ اس تم پر آدھاریت سمشتتی کی اودھارنا کو پرتیپادیت کیا تھا تو اس کے اندر اپسل نمبر چار آئٹ ہو جائے گا بی سیو ڈی پرارٹ ہے نہیں سوی اس کے اندر اپسل نمبر اے ہو جائے گا بلکل رائٹ اے ہو جائے گا پرارٹ نہیں کی تھی تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اگلا کیونکہ جتنا ہے نیمنا کیت میں سے کون سا ایکل سنسادن ہیں تو کون سا ہے کرائیولائٹ ایکل سنسادن ہیں پھر آگے چلتے دیکھو نیمن راجیوں میں سے کون سا شنکت راج امریکہ مکہ بیٹی میں اسطیت نہیں ہے تو کون سا نہیں ہے اوٹا اپسل نمبر چار آئٹ ہو جائے گا پھر پری ایمانی در سے بھومی اتپن ہوتی ہیں تو یہ کن سے ہوتی ہیں انسادن سے ہوتی ہیں پھر ہیں براجیل میں اسطاناندن کرسی جانی جاتی ہیں تو کس نام سے روکا نام سے جانی جاتی ہیں پھر اگلا ہے سوملیت کرنا دیکھ یہ یہاں پر اس کے اندر آپ کا دیکھو پہلے میں ڈیٹ رائٹ اوٹو موبائل کے لیے ہو جائے گا اس کے بعد میں پیٹس ورک ہیں وہ لو آئیس پات کے لیے ہو جائے گا اس کے بعد میں ہیم ورک وہ پہت نربان کے لیے ہو جائے گا اور سنگا جو سوٹی بستر کے لیے پرشید ہیں تو اوپسل نمبر ایک آپ کا بلکٹو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا ہے میسہ بھی سرینی رینج اسطیت ہیں تو یہ مہانجھیل پردیش جو شنکتراج امریکہ ہے اس کے اندر ہے مہانجھیل پردیش پھر اگلا کیسہ نے جاپان کا نیمن میں سے کونسا اوڈیوگک پردیش کار اوڈیوگک کے لیے پرشید ہیں تو کونسا ہے ناگویا پرشید ہے اوپسل نمبر چار پھر نیچر آف جیوگرافی ٹھیک ہے جو پرکرتکی بھوگول ہے وہ کس کے ہورٹسون کی اوپسل نمبر ایک پھر یہ پریباسہ ہیں بھوگول ایک کشتری ویجیان ہے جس میں بھوٹل کشتری ویبینتاؤں تا ستانک سمندھوں کا دن کیا جاتا ہے تو اکس کا ہیٹ نرکا پھر بیانشے کہ اس نے نیمن میں سے کونسی پوستک گنیت یہ بھوگول تھا کھگول سہستری سے سمن دیتا ہے تو کونسا ہے الماجیشٹ جو ٹولمی کی ہیں پھر اگیاد بھومی کا شدان پرتبادیت کیا تھا کس نے کیا ٹولمی نہیں کیا پھر نیمن لکھت میں سے کس بھوگول ویتا نے میکشکو کی ریڈ انڈین سیمانت بھستی کا دن ورنن کیا تو سیل سوری نے کیا تھا اپسل نمبر تین رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا کیوں سے نہیں پیس شیور پتری کا انلس ڈی جیوگروفی کی آدھار شلا کس نے رکھی تو ویڈال ڈیلا بلاس نے لکھی تھی جو فرانس کے تھے اگلا ہے سوملت کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر میزہ باندھ بیلوڑا میں ہیں جاکھم باندھ پرتابگڑ میں ہیں جوائی باندھ جو کہاں پر ہیں پالی کے اندر ہیں اور ماہی بجا ساگر بانسوڑا میں ہیں جو ماہی ندی پر بنا ہوا ہے تو اپسل نمبر ایک رائٹ ہو جائے گا تین دو چار ایک پھر اگلا کیوں سے نے گوڑے کی نال یا مدی کا گیا کاروالی پروال بھی تھی اس نام سے جانی جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ایٹال اپسل نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر ہیں چوکوی کامٹا سب سے بڑی کھان ہے کیسے یہ تام بے کی ہیں پھر ہیں یہ سومیلیت کرنا ہے گوڑل ویتاؤں کو تو یہ سومیلیت ہے ایک نمبر کا اپسل ایک نمبر کا اپسل رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا کیوں سے نے کائٹ محکم پورا شندے سر کلاپورو میں میں ویپل بندھار تھے تو کس کہتے ہیں اس چیز تاہو جس تاگی تو اپسل نمبر سی رائٹ ہو جائے گا اس کا پھر چلتے ہیں اگلے کیوشن میں کس گوڑل ویتاؤں نے سرو پرطم ویسو ہے کس تل بھومی کو تین محادیپوں میں یعجید کیا تو کس نے کیا تھا ہیروڈوٹس نے کیا تھا اپسل نمبر تین رائٹ ہو جائے گا اس کا تو دوستہ ابھی تک چینل آپ نے سکسرائب نے کیا تو چینل کو سکسرائب کر لینا پھر بانما کا کیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو ملانے والا ہیں ملان کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کا اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا چار دو ایک تین آپ ملان کر لینا ہے اس کا پھر اگلا کیوشن ہے بھارت کی جنگرنا دوزار گیارہ کے نوزار راجستان پھر اگلا کیوشن ہے پھر اگلا کیوشن ہے پھر اگلا کیوشن ہے فلس ایسیا کے بارے میں کئی پوستکیں لکھی تھی اس نے پھر اگلا لکھت میں سے شانس کرتک بھو درشی کی سیکل اپنا کس نے کی تھی تو کال ساور کرنے کال ساور نہیں کال ساور نہیں ایک نمبر کا اپسل ہو جائے گا پھر اگلا ہے پسیم ویک سوپوں کے سندرے میں نمبر میں سے کونسا قطن ایس اتے ہیں تو کونسا یہ ایس اتے ہو جائے گا یہ بھارت کی کبھی بھی ادیوش رہوستہ میں نہیں پہنچتے باقی یہ سارے صحیح ہیں پھر ہیں ڈھال پر تیس تاپن موڈل کس نے دیا تھا تو یہ ڈبلو پیک نے دیا تھا اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا ہے بیور کے نیونتم لاغت سیدانت میں نیمل لکیت میں سے کس کارکوں کی طرف دھیان دیا تو کچھا مال پریون لاغت اور بازار ان تین کی طرف دھیان دیا تو اے سی اور ڈی اپسل اس میں رائٹ ہو جائے گا ایک نمبر کا اپسل ہے پھر اگلا کیسے نے راستان میں بنجر بھومی ایوکاس کاری اکرم تو گرامین ایوکاس ایم پنچائیتی راج بھاک کے دوارے چلائے گئے پھر ایک سو دوگا کیسے نے دوزار گیارہ کی جنگرنہ کی نوصہ نیمنا کیت جلو میں سے کس میں نگری جن سنگیا کا نوبات ادکتہ میں تو کس میں ہیں الوگر کے اندر ہیں پھر اگلا کیسے نے نیمنا کیت میں سے کونسا والسن کا پرمکودان ہے تو سامبر جیل پرمکودان ہے پھر ناثرہ کی پال کہاں ہیں ادھے پور میں اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر کالا گمان خان کشیطر پرشید ہے تو کس کے لئے پنہ کے لئے پرشید ہے اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیسے نے چمبل فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلس لیمیٹیڈ راجستان کی کس جلے میں استحت ہیں تو کہاں پھر ہیں کوٹا میں پھر ہیں دوزار گیارہ جنگرنہ کی نوصہ پھر نمبر دو پھر نگرنیوزن کی باروک پڑھنا لی سمبھن دیتا ہے پھر نمبر دو پھر نگرنیوزن کی باروک پڑھنا لی سمبھن دیتا ہے پھر نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیسے نے ویکتکت ویوہن تا آپ دیکھو یہ منوگیان کی کیوشن آگے یہاں پر ویکتکت ویوہن تا کے کارن ہے تو کونسا ہے پریانوان واتاوان اور بن سانوکت یہ دونوں اس کی سمبھن دیتا ہے تو دوست ابھی تک آپ نئے چینل پر چینل کو سکسائب نہیں کیا تو پریس چینل کو ضرور سکسائب کر لینا اور اس چینل پر آپ کو جوگرپی سمبھن دی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے آپ پلے لیسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر اپن چلتے اگلے کیوشن میں ایک شکسک کے لیے سب سے چنوٹی پونکاری کون سا ہے تو اپسل نمبر چار ہو جائے گا اس میں شکسن ادھگم کی پرکریہ کو سگد بنانا ہے لوگ وہ کس پرکار سے آسان بنائیں شکسن کو تو یہ اس کے سامنے چنوٹی پونکاری ہیں اپسل نمبر چار آئٹ ہو جائے گا پھر اگلہ ہیں ایک شکسک شکسن ادھگم پرکریہ میں ککسا کے ادھکان شویدارتی کی بھاگیداری سونی شید کرنا چاہتا ہے شکسک کو اپنانی چیئے کونسی پریچرچہ بھی دی اپسل نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر چلتے ہیں موجودہ گیان میں نئی جانکاری کو سامل کرنے کی پرکریہ کو کیا کہتے ہیں تو سمنجن کہتے ہیں پھر اگلہ کیوشن نے ککسا میں ایک بچہ جو کئی پرسن پوچھتا ہے اور جن کی روچیاں وشترت ہیں وہ ہے تو وہ ہے کہ پرتیبابان بالک ہیں اپسل نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلہ کیوشن نے ایک کسور جس نے اوپچارک سہکریہ آتما کی ویچار وکشت کر لیا ہے ہوا ہے ہے تو اس میں چاروں اپسن رائٹ ہے اپسن نمبر چار ہو جائے گا بھویس سے کے بارے میں ویکتگید روپ سے سوچ سکتا ہے کسی دی گئی پریشتیتیوں کے لیے ویوشتت روپ ویوین سماونا اتپن کر سکتا ہے اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں جو واسٹو گروپ میں ہیں اور آگمنا ترک کر سکتا ہے تو اپسن نمبر چاروں رائٹ ہے اس میں پھر اگلا کیوشن ہے نیمل لکھیت میں سے کون سا چھاتر اکادمیک اپلپدیوں کے لیے اپنے ساتھیوں کی اپکسہ انکوینی روپ ہونے کا پریاز کرتا ہے تو ککسہ آٹھ کا چھاتر ہے پھر اگلا کیوشن ہے سوچنا پر شرکن سب سے ادھک نکرتہ سے سمب دیتا ہے تو کسے سنگیان آتمک من و جن سے سمب دیتا ہے پھر اگلا ہے سرجنا سے سمب دیتے ہیں تو اپساری چندتن اپسن نمبر دو ہو جائے گا پھر ہے پربھاوی ککسہ سنچار کے لیے اس میں سے کس سے بچنا چاہیے تو کس سے بچنا چاہیے ایس پرشا سے بچنا چاہیے اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوشن ہے ساماجک سرن رچنا آتمک درشتی کون پر مہتو ہے دیتا ہے تو اپسن نمبر تین شیخ نے کا ساماجک سندرب اور یہ گیان چاہیے دوارہ نیرمیت کیا جاتا ہے پھر اگلا کیوشن ہے نیمالی کتمیشی کون سا چاتروں کے شیخ شک مارک دنس سے سمب دیتے ہیں تو اپسن نمبر اس میں آپ کا چار رائٹ ہو جائے گا کار یہ جگت کو سمجھنے میں مدد کرنا مدد کرنا اپسن نمبر چار رائٹ ہو جائے گا نیمالی کتمیشی کون سا کسورو بستہ کے ایک سامانی وشیشتہ نہیں ہے تو کون سی نہیں ہے آگیا پارا اپسن نمبر چار رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوشن ہے ایک سو چوبیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انکولن کے دوارہ شیکنے کے دوارہ شیکنا ہے ساز جاریے اپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا کس شکشیا شمیتی نے چھاتر شیواؤں میں ویف سائک نیوکتی سائیت مارک درسن اور پرامر سامل کرنے کی پارچ کی تو یہ کسنے کی شکشیا آئیوگ گونی سو چو سٹھ سے چھ سٹھ پھر دیکھو یہ پرسن اگلا دو پہر کے وزن کے دوران سو بھی دیکھتا ہے کی منیس راہول کا کھانا لے رہا ہے اس کے لئے کہ راہول اس کا پرتکار منوز سوری کلم کو لے کر کر رہا ہے سو بھی تین گھٹناوں کو شکسک کو نہیں بتاتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسری سے بدلہ لے لیا کحل ورک کے انصار سو بھی نیتی بکاس کی کس چرنے میں پہنچ چکا ہے تو کونس چرنے میں پہنچ چکا ہے تیسری چرنے میں اپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا ہے کقسا میں شکشن نادیگم سامگری کے اوپیوک کے بارے میں نیمنا کت میں سے کونسا کتن سہی نہیں ہے تو یہ شکسک ویدارچوں کو اپنی رجنات مقتہ دکھا سکتے ہیں اپسن نمبر دو پھر اگلے کسین میں چلتے ہیں دیکھو اگلا جو کسین ہے شیک نے کہ رجنات مقترشتی کون کے بارے میں کونسا کتن ستے نہیں ہیں تو اپسن نمبر آپ کا دو رائٹ ہو جائے گا اس میں شکش یارتی پریاؤن سے ادیپن کی نسکری پرابت کرتا پھر اگلا ہے نیمنا نیمنا لکھیت میں سے کونسا آنترک ابھی پیرناک سب سے اچھا ادھارن ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اپسن نمبر آپ کا تین رائٹ ہو جائے گا ریتو کقسا میں ہونے والے ٹیسٹ کے لیے کڑی منت کر رہی ہیں کیونکہ وہ پاٹھے کرم سامگری کا دن کرنے میں آنند محسوس کرتی ہیں پھر اگلا کیوسن ہے ڈسکوری لنننگ دیکھو یہ برونر کے دوارہ دیئے گیا ادھارنہ پر آدھائیت ہیں اپسن نمبر دو پھر ایک سو اکتیس کہیں کسی کسی کی اپنی ایمان شک پرکریہوں اور انیتیوں کے بارے میں جاگرکتا کو نام سے جانا جاتا ہے میٹا کورگینیسن کے نام سے جانا جاتا ہے اپسن نمبر دو ہو جائے گا پھر چلتے ہیں کلی کیوسن میں دیکھو دیکھو رکستان نے پہلی بار باواتمک بودھی پریباسیت کی تو کسنے کی فیٹر سے لابے اور جون میر نے پھر ویجیان برچہ پرتیبازن کس کی دوارہ ہیں سہی باو کی دوارہ دیا ہے اپسن نمبر چیار ہو جائے گا جی شیپ ایس سہی باو کی دوارہ پھر اگلا کیوسن ہے نیملیکیت میں سے کونسی سہ کاری شیکنے کی ویشیستہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اے بی اور شی رائٹ ہو جائے گا ساموک لکس سے ویگتیگت اتردائیت ہوئے اور سپلتا کے لیے سامان اوسر تو ایک نمبر کا اپسن رائٹ ہو جائے گا اس میں پھر اگلا کیوسن ہے ایڈوانس ارگنائزیسن موڈل میں آتا ہے تو اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا سوچنا پر شکن پرتیمان پریبار پھر اگلا کیوسن ہے رکش یکتیاں ہیں تو یہ اہم سرکشیاتمک پھر اگلا ہے کسورا عوضتہ میں سمیق شیاتمک سوچ کے لیے وکاس کرنے کے ویسے میں نیمن لکھت میں سے کون سا قطن صحیح نہیں ہے تو یہ ہے اپسن نمبر تین اس میں سمائے پر پارٹھے کرم کو پورا کرنے کے لیے ویخیان ویدی کا اپیوب کرنا اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر 138 کا کیوسن ہے انٹرنیٹ اوڈیوگی کی میں ایس ٹی ایم ایل کا آس سے ہیں تو اپسن نمبر ایک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج پھر 140 میں کمپیوٹر سائق نیردیشن کی این شدان پر آدھائیت ہے تو کس کیریہ پر ستو شدان کے اوپر آدھائیت ہے ادھیکم کی آدھائیت ہے پھر اگلا کیوسن 140 شیری سینگ نے اپنے اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوسن ہے مہور وشک ایسا انترتے پر تھک کرتی ہیں تو یہ کس کو کر رہی ہیں نچلی بھوپرپٹی ٹھیک ہے اور اپسن نمبر اپسن نمبر تین رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوسن ہے بکھم کے او کے اندر کو اس نام سے ادھگم کے اندر کے نام سے جانا جاتا ہے اپسن نمبر دو رائٹ ہو جائے گا پھر دیکھو سومیلت کرنے والا ہے تو اس کے اندر آپ کا اپسن نمبر تین رائٹ ہے جو کراکا ٹوہا ہے سونڈا جلد امرو سے سمجھ دیتے ہیں اس کے بعد میں ماؤنٹ سینٹ ہے وہ شکتراج امریکہ سے کوٹ آف ایک سی یہ کہاں سے ایک ویڈور سے سمجھ دیتے ہیں اور میان فیلیفائن تو اپسن نمبر آپ کا تین رائٹ ہو جائے گا یہ پھر اگلا کیوسن ہے جیوگین بنتا ہے تو جیوگین کیسے بنتا ہے مولائم جتا کٹور چٹانوں کے کشتیج برتوں کے بیچ پاؤن اپگرشن کے دورا یہ بنتا ہے اپسن نمبر ایک رائٹ ہو جائے گا پھر اگلا کیوسن ہے گمپیت گمپیت ندی ویشیستہ ہے تو ایک اس کی ہے ندی کے نیچلے بھاگ میں پرواہ کی تو دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سکسائب نہیں کیا تو چینل کو سکسائب کھ لینا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کومیٹ بھی ضرور کرنا پھر اگلا کیوسن ہے نیمان میں سے کونسی ویومندل کی اسطرگیس نہیں ہے تو آرگن نہیں ہے باقی اسطرگیس ہیں پھر اگلا ہے پرمک روپ سے ویومندل کا تاپن ڈیرک ترنگ پارتی ویکن ڈوارہ ہوتا ہے اپس نمبر ایک ڈوارہ ہوتا ہے پھر ڈیو مندل میں جل واسپ کی ادھیگتب، ماترہ ہوتی ہیں ادھیگتب، ماترہ کتنے ہوتی ہوتی ہیں پانچ پرتیسات ہوتی ہیں اپس نمبر چار ڈو جائے گا پھر اگلا کیوسن ہے ڈیو کے ایک کشیتی سنچن کی کان اسمہ ستاناندن کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی وہن کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ابھی وہن کہتے ہیں سل نمبر ایک رائٹ ہو جائے گا پھر گیوہ ہیں گیوہ کیا ہیں سپاٹ شکر سمدری پروت ہے سپاٹ شکر سمدری پروت اس کو کیا کہتے ہیں گیوہ کہتے ہیں تو یہ دوستوں ڈیٹھ سو کیوشن تھے جو کمپلیٹ بلکل رائٹ کیوشن ہے ڈیٹھ سو کیوشن تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا چینل کو سکسائب کرنا نہ بھولیں اور میں بتا دیتا ہوں کہ اس چینل پر آپ کو جو گروفی اسٹری کے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی آپ چینل پر پلے لیسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دھنے واد دوستوں